ادھیانی کی کسانوں کو کھیتی کی نئی تقنیقوں اور اپکرنوں سے افغد کروانے کیلئے بھیل کے درشہرہ میدان میں آج سے شروع ہوئے تین دیوسیے ہارٹی ایکسپو میں کسانوں نے گہری روچی دکھائی ہے ایکسپو میں کرشی اپکرن تتھا انک رشی سامگری نرمار کرنے والی دیش ودیش کی 85 کمپنی نے اپنے اتپار پردرشد کیے ہیں کرشی اپکرنوں تتھا تقنیقوں میں یوہ کسانوں نے بہت ادھے کروچی دکھائی ہے ہر اسٹرول پر بڑی سنکھیا میں کسانوں کو ویبھن اتپار تتھا ویدھیوں کے وشے میں اتصفتہ سے جانکاری لیتے ہوئے دیکھا جاتاکتا ہے وششک یونکی ہر جگیاسہ اور پرشن کا سمدھان کر رہے ہیں ایکسپو میں کل 115 اتپار کا پردرشن کیا گیا ہے پردرشنی میں ویبھن پرکار کے کریٹس سنرکشت کھیتی کے اپکرن چھوٹے بڑے ٹریکٹر روٹا ویٹر ٹلر شریڈر سپریڈر سہید انیک کرشی یونکر کسانوں کے اکرشن کاکینر بنے ہوئے ہیں اپنے اتپار پردرشت کرنے والی کامپنیوں میں مہنڈرہ، اوشینک بروک، ریلیز انڈیا، انڈین پوٹاش، افکو، رنگٹا ایریگیشن، نیفارٹیم ایریگیشن، فالکون گارڈن ٹولز، نرمدہ پائپس، انڈیا پوٹاش، سگنٹ انڈسٹری، فنولیکس پلاسن آدھی کے ساتھ ساتھ کرشی وشویدیالے، گوالیر، ناباد، کینڈرے کرشی ابھیانتری کی سنسطھان تتھا انکرشی سکشن سنسطھان نے بھی اپنے سٹال لگائے ہیں ایکسپو پریسر میں جیوک طریقے سے فل، سبزی، فودو آدھی کی کھیتی تتھا اس ودھی سے اگائے گئے فلوں کی پردرشنی بھی لگائے گئے ہیں ادھیانی کی اپنا قیر اپنی آردھک دشا سدھارنے والے کسانوں کی سفلتہ کی کہانیاں بھی درشائی گئی ہیں ایسے سفل کسانوں کو اپنے انبھا باٹنے کیلئے ایکسپو میں بلائے گیا ہے ایکسپو کے دوران انیک سیمنار میں وشے شگ کسانوں کو ادھیانی کی کے آدھونک گیان سے پرجت کروائیں گے مکہ منتری شبرا سنگھ چوہان کی اپستیتی میں ایکسپو ادھاٹن سمہاروں میں تین انبند کیے گئے ہیں پہلا انبند ورلڈ سپائس ارگنائزیشن کے ساتھ ہوا انبند کے انسار کمپنی کسانوں سے مرچی کی سیدھی خرید پر نریات کرے گی اس سے کھرگون سلے کے دو ہزار پانسو کسانوں کو سیدھے فائدہ ملے گا دوسرا انبند بی ایبل کمپنی کس ساتھ کیا گیا اس کے انسار سچائی ایوم جیوے کھیتی میں لگ بھگ پچیس ہزار کسان کا کوشل بکات کیا جائے گا تیسرا انبند رانہ گرین کمپنی کے ساتھ کیا گیا اس میں مرچی، پیاز، آلو، اتیادی کی کسانوں سے سیدھی خرید کی جائے گی مکہ منتری شیورال سنگھ چوہاں نے کہا ہے کہ کسانوں کو دیش و دیش میں جہاں بھی اپنے اتفاد کی اچھی قیمت ملے وہاں بیشنے کا عدی کار ملنا چاہیے کھیتی کا آنند ہے کچھ اور ہے آمدانی بھلے ہی کم ہو لیکن جب محنس سے ہم فسد اگاتے ہیں اور کھیتوں میں ہر یادی دیکھتے ہیں تو ایسا ایسی پرسند تاؤر ایسا آنند آتا ہے کہ اس کی کلپنا اور دنیا کی کسی اس سے کی نہیں جا سکتی ایک وہ بچپن میں پڑی تھی نا بابا بھارتی کی کہاں نہیں وہنے کہا تھا کسانوں کو جیسے لیلاتے کھیت کو دیکھتے آنند آتا ہے سچ کچھ میں کھیتی سے اچھا کچھ نہیں ہو تم کھیتی اور یہ میں اس لئے کر رہا ہوں کہ میں نے بچپن میں پہلے ناڑیاں چلتی تھی ٹیکٹر تو اب آئے ہیں ایسے کتے کسان ہیں جنہیں ناڑیاں چلائی ہیں ہاتھ اٹھائیں جڑا بہت سے ہیں اجھا میں نے ناڑی تو نہیں چلائی لیکن میں نے اورہ جرور ہے دھولی ٹائنگ کے کنگے تو اور پہلے جہانندہ لگتے ہیں چار بجے بہنی کتنوں بہنی شروع ہوتی اور ایک طرف سے گھاتے تھے دوسرے طرف سے جھیرتے تھے اور پہلے چرانے کا بھی الگ آنند تھا پہلے جانتے کی نہیں میں بھی پہلے چرانے جاؤں صبح صبح بہنی کے سمیں بیل اچھا کھاپی کے تیار ہو جائے جنہیں پہلے بیڑ ہے بہت تھی بیڑ جن میں خاص ہوتا تھا آج کل تو گھاس ماہ سب ختم بینے ساری آباد کر ڈالی سب سے دیکھتی ہو رہی ہے پہلے چرانے کا بھی آنند تھا اوڑنے کا بھی آنند تھا بکھ کر دھیرنے کا بھی آنند تھا اور پہلے کسان کی زندگی بھی الگ ترہے کی زندگی یہ تھی بہت سمیں خالی ملتا تھا اب اس سمیں جب فصل کھٹا میں کھڑی رہتی تھی تو کھٹوں میں جاتے تھے اور کئی جگہیں کھٹوں میں ہی اگر ہولا بھون کے کھانا ہو تو جیٹھے پہ ہولا بھون کے کھانے کا آنند یہ لگتا ہے اس کے بعد پھر فصل کی کٹا آئی اور پھر بیر گاڑیوں میں لازنہ آباد میں ٹریک ٹرٹرانیاں آگئی اور پہلے تو کتنے دن تک فصل کھلیان میں رہتی تھی بیر اترتے تھے بیر پامنے تو داؤن بھی گیری بھئی اور بیر اگر جادہ کھانے لگے تو بھلی اور موں میں بانٹے جادہ نے نہیں کہا ایک الگ پرکار گانند ایک الگ پرکار کی مستی کھیتی کھیتی سے اچھا اور کوئی کام گیپ گو بارجن کے لیے بہنوں اور بھائیوں ہو نہیں سکتا کوئی اور کام نہیں ہو سکتا اچھا کوئی لفنے کا چکر ہی نہیں نہ کسی کے لینے میں نہ کسی کے دینے میں اب وہ دھوک بندھوک وہ چلایا اور بیاپار بیاپار چلایا تو کئی طرح ہے کہ لفنے رہتے ہیں اس میں کئی بار انکرکس والے آگے دھمکی جاتے ہیں اب کھیتی مل کوئی چکر ہی نہیں انکرکس کا لگڑے ہی نہیں لیکن بہنوں اور بھائیوں اس کھیتی کو لاب کا دھنڈا بنا نہ ہو کھیتی ایسے ہو جو لوگوں کا دھنگ سے پیٹ بھر پائے کھیتی ایسے ہو جو کسان کو اور کسان کے پریوار کو چین سے سال بھر جینے کا افسر دنا پائے کھیتی کو فائدے کا دھنڈا بنا دے آج آپ کے لیے اگر میں کھڑا ہوں تو میں اس لیے کھڑا ہوں بھارتی جنگ کا پارٹی کی سرکار ہے اور میں مکمت کرو دی اس لیے ہوں کہ جب تک کھیتی کو فائدے کا دھنڈا نہیں بنا دیتے تب تک چین کی ساس نہیں لیں گے آرام سلی پیٹھیں گے کسان کریشی اتفادوں کے نریات پر پرتیبن لگانا انوچت ہے مکمتری شیبرا سنگھ چوہان آج یہاں انٹرنیشنل ہارٹی ایکسپو 2013 کے اگھاٹن سماروں کو سمبودت کر رہے تھے کارکرم میں کریشی منتری ڈاکٹر رام کرشت کسمریا وشیش روپ سے اپستے تھے مکمتری شیبرا سنگھ چوہان نے سویم اپنی کھیتی میں کیے گئے اور دیانی کی پریاؤگوں کے انبھاوکوں کے ساتھ